تو اس لیے نمبر ایک کسی کے حصے کا رزق چھین کے نہ کھائیں آپ کی زندگی کام ہو جائے گی نمبر دو اگر آپ کا رزق ساٹھ سال تک محیط ہے تو اس کو پرائے میربانی پھجے دے پاوے کھا کے بٹھ دے چھولے کھا کے گوگے دے چھولے کھا کے انہوں تیہاں سال آج ختم نہ کرو انہوں تیہاں سال آج ختم کرو گے تیس سال بعد بیمار ہوگے مر جاؤ گے پھر اس کو ساٹھ سال نہیں رہنے دیں آپ دیکھیں ابھی بھی وہ بندہ جو صبح دو چوپڑیاں روٹیاں کھاندہ ہے حال چلاندہ ہے اور اس تو بعد لسی دی گڑوی پیندہ ہے انہوں کوئی بیماری نہیں لگ دی اور ساٹھ ستر سال تک زندہ رہنے دے اپنی روٹین دی لائف اور وان فائد مورنے کسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ روٹین میں جی اچھا بلا ستہ سی فوت ہو گیا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی وہ اپنی روٹین کی لائف پوری کر کے مرتا ہے تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا اس تقسیم کے ساتھ پھڑا نہ لیں اس کے ساتھ پنگا نہ لیں دوسروں کے حصے کا چھینے نا اپنے حصے کا اکسیڈ نہ کریں نہیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور آپ شاید یہ مناسب لفظ نہ ہو لیکن آپ انیچرل ڈیتھ آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی وہ انیچرل ارلی ایج کی بیماری میں بھی ہو سکتی ہے صورت میں ہو سکتی ہے وہ انیچرل کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ انیچرل کسی گولی کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ انیچرل کسی بھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں ہو سکتی ہے تو آپ کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اس رزق کو اسی روٹین سے اور اسی سپیڈ سے آنے دیں جس سپیڈ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ آپ شکم سیری نہ کریں یہ ایک اگلک ٹاپک ہے کہ کسی وقت اس پر بات کریں گے کہ انسان کا پیٹ جب بھی برا ہوتا ہے اس وقت اس کو تمام بہودہ اور غلیظ خیالات اسی وقت آتے ہیں اگر پیٹ خالی ہو اور صرف ضرورت کے مطابق برا ہو تو نہ دماغ میں گندگی آتی ہے نہ دل میں گندگی آتی ہے دل تو ہے ہی پاک دل میں گندگی نہیں آتی نہ دماغ میں گندگی آتی ہے آپ پاک رہتے ہیں تو اس لیے شکم سیری سے پریز کریں وہ شکم سیری اس صورت میں بھی ہے فیزیکل کھانا کھانے کی صورت میں بھی ہے اور وہ شکم سیری آنکھ کی حوث کے ذریعے بھی ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کا مال چھینتے ہیں چاہے چوری سے چاہے فرات سے چاہے ڈکیپتی سے چاہے رشوت سے تو اس سے بھی اجتناب کریں نیتے مارے جاؤگے وقت تو پہلے مارا جاؤگے اس لیے اللہ کی تقسیم کے ساتھ چلنے کی عادت ڈالیں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور دوسروں کا رزق جو ہے اس کو اپنی اوپر حرام سمجھیں تو پھر بھی آپ ایک نیچرل اور خوبصورت تندرست لائف گزاریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے ساتھ راضی رہنے کی توفیق دے اور دوسروں کا لقمہ اپنی اوپر حرام سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنا جو رزق ہے اس کو اتدال کے ساتھ استعمال کریں اپنا رزق فالتو دوسروں میں بانٹیں نہ کہ دوسروں کا چھین کے چوری کر کے ڈکیتی کر کے رشوت کے ذریعے ہم کھائیں اور خود بھی مریں اور اپنے بچوں کو بھی ماریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے اور اس وبال سے محفوظ رکھیں آمین